مقبوضہ جمعو کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بننے کے باوجود کشمیر جنت بے نظیر کو بدبودار کردار کے حامل قابضین سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے موجودہ صورتحال میں کشمیر کی زمین کا چپا چپا بھارتی فوج کے محاصرے میں ہے مشکل حالات میں پاکستانی قوم ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ ہے اور دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اجاگر کر رہی ہے وزیراعظم پاکستان نے بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کی جرت اور بہادری کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہوئے کہا اسی لاکھ کشمیری بھائی بہنوں بہنیں ہماری بزرگ بچے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جن کو تقریباً سات مہینے سے ہندوستان کی فوجوں نے گھروں میں بنگ کیا ہوا ہے میں آج آپ سب کے سامنے اپنے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے اور اللہ نے مشکل وقت پہ صبر کرنے کو ایک انسان کی بہترین صفت سمجھی ہے ہم بھی آپ کو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے بھارت کی فاشسٹ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو عالمی برادری سے چھپانے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے والا شہریت بل نافذ کیا پورے بھارت خاص طور پر دہلی میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں خفیہ ایجنسیوں اور پولیس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف دور جدید کا ہولوکاسٹ کر رہا ہے سینکڑوں مسلمان عورتیں بچے اور نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اس بھارتی دہشت گڑی کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا تیس کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں جن کو اب آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے رائے سیس کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا اللہ الحق ہے میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نرندر موڈی کی حکومت ہے یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے دنیا کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا اس کے خلاف آباز بلان نہیں کرے گی خون ہوگا اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بجارے غریب مسلمانوں کے پر ظلم کیا آر ایس ایس کے توصیح پسندانہ اور نسلی تاثب پر مبنی مکروع ازائن کی تکمیل کے لیے بھارٹی حکومت اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کی نسل خوشی کر رہی ہے انسانی حقوق کے خودساختہ چیمپئن اپنے مفادات کی خاطر یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش ہیں لیکن بعض ضمیر عالمی میڈیا اور پاکستان اپنی آواز بلند کر رہا ہے یہ جو انتہا پسند آر ایس ایس کا نظریہ ہے یہ سب کے خلاف ہے یہ کرسٹن کے خلاف ہے یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا یہ دالتوں کے خلاف ہے ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے انشاءاللہ اللہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا بھارت جتنے مظالم ڈھا سکتا ہے ڈھا رہا ہے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو بھارتی مظالم کا شکار نہ ہو مگر بھارت کے انسانیت سوز مظالم بھی ان غیور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے سے دست بردار نہ کر سکے اور کشمیریوں کی جد و جہد روز بھروز شدت اختیار کر رہی ہے